السلام علیکم مجنوب اللہ و حضرت آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہی آپ سے بات حضرت کہتے ہیں حضرت یہ پوچھنا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودہ بحال مبارک یا مومع بارک ملتی ہے اس کے بارے میں یہ سنا ہے اس کی باقیدہ یہ لمباری میں بڑھتا بھی رہتا ہے اور موڈا بھی ہوتا ہے اور بات کی سن میں تو یہ نے ساخیلی نکلنے کے بارے علماء نے فرمایا ہے اپنے بہن اپنے کتاب میں لکھا ہے یہ تو باقیدہ ایک موجودہ ہے حضرت اس کے بارے میں آپ سے کچھ وظاہر چاہتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ کی کول کا انہوں نے کہا موڈا مبارک کے جو یہ بال ملتے ہیں یہ بڑھتے بھی جاتے ہیں اور یہ موٹے بھی ہوتے جاتے ہیں جیسے کہ بلکل لائیو ہوں یعنی تو کیا یہ سچ ہے بات یا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجنو آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبول فرمائے اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کے بارے میں اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مبارک بڑھتے بھی ہیں گوہ کہ ایسے ہی جیسے زندہ ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اتر کا جوز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد اتر قبر مبارک کے اندر زندہ ہے اور یہ اہر سنوال جماعت کا بڑھا تحقیدہ ہے کہ آپ جو اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے تو آپ ہی کے جسم کا وجوز ہے تو یقیناً وہ بھی زندہ ہوگا اور اس کے اندر اگر بڑھوتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے جو بھی ہے تو بالکل پوسیبل ہو سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس قسم کا کوشہ کوشبہ کرنے کے میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کی سند کیا ہے کہاں سے ہے سچا جھوٹ ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پتا ہے کہ حجد وضا کے موقع پر آپ نے مبارک تقسیم فرمائے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے مبارک تقسیم فرمائے اور وہ صحابہ کے اندر آگے سے آگے چلتے رہے اور امت کے اندر آج تک وہ پہنچتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں کسی قسم کی توہین امیز بات نہیں کرنی چاہیے اور وہ چاہے خاموشی اگر نہیں دل مانتا خاموشی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبال اتحانوی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے جز کی توہین کل کی توہین ہوتی ہے کہ اگر بال کی آپ نے توہین کی اور نہ مانا چھوڑا چھوڑا جی ایسے آپ نے کیا یہ دکانداری لگا رکھی ہے تو آپ نے جز کی توہین کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا حصہ ہے تو آپ کے پورے وجود کی آپ نے توہین کی ہے پیادی اس سلسلے میں لوگ بہت غیر مطاعت باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ ہانکتے ہیں اور کہتے ہیں کونسی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے اور تم نے ایسی لوگ گھروں کو بھی گھر میں لوگ جمع کرنے کے لیے نفوصلے کر رکھے ہیں کیونکہ مربع الاول کے موقع پہ بہت سے لوگ اس کا زیارت بھی گھرواتے ہیں اور پھر جو لوگ بعد اب اس کی زیارت کرتے ہیں تو اس کی بعد اب زیارت کرنا وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جز کا عدب جو ہے کل کا عدب ہے اس سے حضور حکیم علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تاقید فرمائے کہ کسی قسم کی کوئی چھوٹی بات یہ تقزیب نہ کرے کیونکہ تقزیب کرنا آپ کے گلے پڑ سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا وہ ہو لیکن آپ خاموش ہو کے سائیڈ پہ ہیں کچھ نہیں کہہ رہا اچھا برا تو اس پہ پھر بھی آفیت ہے آپ بچ جائیں گے لہٰذا جو باقی آپ نے کہا کہ وہ بڑھتا ہے یقیناً جو ہے نا جو اصل ہے جو آپ کی جس سے چلا آ رہا ہے یقیناً اس کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ان کو کاٹتے بھی آگے بھی تقسیم کرتے ہیں تو یہ سلسلہ بالکل پوسیبل ہے اس کے اندر کسی کی زنگوی شہری اقلی اور یہ قانونی کوئی محال نہیں ہے تو بعد اس کا دیدار کرنا چاہیے اور صلات و سلام پڑھنا چاہیے کہ کوئی جز کا احترام جو کل کا احترام ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے روحانی توجہات نصیب ہوگی لیکن اگر آپ کا مسئلہ اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ انکار نہ کریں آپ بھر سائیڈ پہ رہیں اس کے خلاف کوئی محم نہ چلائیں جیسے کہ میں دیکھا کرتا ہوں کہ شوصل میڈیا پر بھی اور عام سینا بسینا بھی لوگ توہین آوید الفاظ کرتے ہیں تو جز کے انکار سے یہ نہ ہو کہ کل کے انکار میں مفتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عشق رسول کی دور سے مال امال فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصور